کیا تو دوستو میرے نام ہے گرجی سنگھ اور آج ہاں گئے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ میں اور آج ہم بات کرنے والے سیل سپانسرڈ ویزا کیونکہ سیل سپانسرڈ ویزا کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آج کے جیٹ میں ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ سیل سپانسرڈ ویزا ہے کیا تو ہمارے پاس سپیسلسٹ ہے باری صاحب جو جانے مانے یہاں کے لائر ہیں اور ان کا جو ہے نا بہت قیمتی سمیاج ہمیں ملا ہے جو جس میں یہ ہمیں بتائیں گے کہ سیل سپانسرڈ ویزا اگزیکلی ہے کیا تو باری صاحب ویری وری تھینکیو کہ آپ ہمارے چینل پہ آئیں اور اپنے تھوڑے اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ سیل سپانسرڈ ویزا اگزیکلی ہے کیا تو آج کے ویڈیو میں بہت سارے لوگوں کو آپ سے بہت ساری نالیج ملنے والی ہے تو شروع کریں سر ویڈیو بہت شکریہ آپ کا گرجی صاحب آپ کے ٹائم پر شکریہ اور مجھے ساتھ لینے کا شکریہ اور یہ بڑا اچھا آپ کا پلیٹ فارم ہے بہت سے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ گائیڈنس ملتی ہے اسپیشلی وہ لوگ جو اس وقت یوکے میں نہیں ہوتے آؤٹسائیڈ یوکے ہیں ان کے لیے خاص کا جو ہے یہ بڑا انفرمیٹیو قسم کا یہ پروگرام ہے آپ کا تو دیکھئے یہ جو سیلس سپانسر کا ہے اس کے نام سے ہی آپ دیکھیں گے تو بڑا اس میں کلیر آتا ہے کہ سیلس سپانسر کہ آپ خود سے اپنے آپ کو سپانسر کر رہے ہیں سو چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ آؤٹسائیڈ دی کنٹری رہتے ہیں کوئی انڈیا میں ہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یوکے میں جانا ہے اور یوکے میں کہاں سے ہم ورک پرمنٹ لیں کیسے وہاں سے ویزا لیں تو کہاں سے سپانسر ڈونڈے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے رشتے دار جو اکثر کہتے رہتے ہیں یا تو سانو سپانسر ہی کر دے ایسی یوکے چاہ جائے تو ان کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ کہ کہاں سے سپانسر لیں اب سپانسر جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا تھا لوگوں کی نظر میں کہ سب وزر وزر کی حد تک تھا لیکن یہ جو سپانسر سکیم جو ہے یہ ایک نیولی انٹرڈیوز کروائی گئی ایک سکیم ہے جس میں آپ خود سے اپنے آپ کو سپانسر کرتے ہیں جو کمپنی یا کوئی بھی شخص جو ہے جو آؤٹسائیڈ رہتا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ پر وہ یوکے کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو اپنی ایک کمپنی ریجسٹر کروانی پڑتے ہیں جب وہ اپنی کمپنی ریجسٹر کر لیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کمپنی ریجسٹر کروانے کے لیے اس کو ایک یوکے بیسٹ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے وہ چاہے بندہ ہوئے تھے پامے بڈی ہوئے وہ کوئی بھی ہے لیکن وہ اس کے پاس کم از کم indefinite leave to remain ہونا چاہیے یا ان کے پاس British passport ہو یا تھرڈ ان کے پاس settlement ہو تینوں میں سے کوئی بھی اگر چیز ایک بھی ہوگا تو وہ اس company کے جو ہیں وہ director کے طور پر جو ہیں یہاں پہ company registered کروائیں گے جو UK میں companies house میں جو company بنے گی جب وہ company ان کی registered ہو گئی تو company registered ہونے کے بعد obviously جب آپ company registered کریں گے آپ اپنا address بھی ان کو دیں گے اپنی ساری چیزیں لکھیں گے کہ جی یہ company کے جو ہیں director ہیں جو ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے آپ کو اپنا shareholder جب company registered ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ company جو ہے وہ home office اس کو اپنا sponsor license کے لیے apply کرتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جی کہ self sponsor جو ہے جیسے میں ہوں let's say اگر میں انڈیا میں بیٹھا ہوں میں نے آپ کو کہہ دیا جی سب آپ میرے اس company کے director بن جائے ہیں چونکہ آپ british ہیں آپ کے پاس settlement ہے یا آپ کے پاس آئیے اللہ رہے ہیں تو آپ as a director company کو register کروا دیں گے اس کے بعد آپ پھر company کا sponsorship license کے لیے apply کریں گے جب آپ apply کریں گے تو آپ کو آپ کی company کا اس کا sponsor license جو ہے وہ مل جائے گا جب آپ کو sponsor license مل گیا پھر آپ نے میرا visa جو ہے as a self جو ہے آپ میرا visa اس کے اوپر apply کریں گے تو اس visa کے اوپر آکے میں یوکے جا آکے تھے بلے بلے کرانے گا یہ ہے جی self sponsor self sponsor تو ہے تو جو یہاں کے students ہیں وہ کس طریقے سے اگر students میں بات کر رہا ہوں آپ کو بہلے بھی میں نے تھوڑا ہمارا induction ہو اس بات کو لے کے کہ ہمارے جو زیادہ در جو ہمارے views رہتے ہیں وہ students کے لیے آتے ہیں جو انڈیا سے یا country سے یا پاکستان سے آئے ہوتے ہیں تو وہ مطلب کس طریقے سے اپنے visa کو switch کریں گے اگر ان کو self sponsor visa میں آنا ہے تو اس میں ابھی تک اس laws میں ابھی تک کہیں پہ یہ لکھا نہیں ہے کہ جو student ہیں جو UK کے اندر رہتے ہیں وہ اس میں apply کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن technically طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو student جو ہے جو UK کے اندر جو student ہے وہ direct تو اس میں apply نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی student کا dependent ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید چونکہ یہ ایک تو newly scheme introduced ہے ابھی یہ recent آئی ہے ابھی اس میں اس کا کوئی ماضی ہے نہیں سو جو student ہے وہ تو اس میں نہیں آ سکتا وہ تو بڑا categorically بڑا clear ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جیسے tier 4 کے student ہیں ان کو کام ہی 20 hours allowed ہوتا ہے سو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ you are only allowed to work آپ 20 گھنڈے کام کر سکتے ہیں سو وہ self applied نہیں بن سکتے اس لئے وہ اپنا business they cannot start their own business تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ student کا very clear ہے کہ وہ scheme پہ نہیں آتے لیکن اگر student کا ایک dependent scheme introduced کروائی گئی ہے تو ابھی تک اس میں کوئی آیا نہیں جو UK based جو ہیں اس میں as a self sponsor جو apply کر سکتے ہیں لیکن یہ technically اس کا مقصر یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن آپ outside UK رہتے ہیں اور آپ UK میں آگے اپنے business کو expand کرنا چاہ رہے ہیں اپنے business کو بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں جی کہ ہم already ہم لوگ اس business میں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ UK میں آکے کمپنیز ریسٹر کریں UK میں ویزا دیا جائے تاکہ ہم اپنا جو بزنس ہے UK میں اپنا network بزنس کو بڑھا سکے سکے سر اگر کسی کو apply کرنا ہو تو اس کے requirements کیا چیز important ہیں تب یہ آپ یہ سپانس سکتے ہو سکتے 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 پہلے آگیا کہ UK based director رکھنا پڑے گا یا جو company کا signatory جس کو کہیں جو signing authority وہ لینا پڑے پہلا پارٹ ہوتا جب آپ کی company registered ہو گئی اس کے بعد آپ نے اس company کا bank account جو آپ نے open کر جو most important point ہے سکتے میں آپ کوئی بزنس plan دینا پڑتا ہے پھر آپ نے اس میں جو سکتے فنڈنگ ہے اس میں اس میں اس کا criteria نہیں ہے کہ آپ اس میں کتنے کریں کہ 50,000 ہے یا 100,000 ہے کتنا ہے اس کا criteria نہیں ہے لیکن پھر بھی کم اس کم جو ہے minimum اس میں 25 to 30 thousand پاؤنڈ 25 30 thousand پاؤنڈ جو وہ تو آپ نے اس account میں open جو آپ نے open کروایا اس میں آپ کو transfer کرنے پڑیں گے سو ایک access تو آپ ہی کے پاس ہی ہے جو کمپنی کا مالک ہو گا account تو اس ہی کا ہے bank account جب اس نے کھول اس ہی کے پاس رہے گا تو اس میں کوئی ڈرکھاؤ والی بات نہیں ہے کہ ظاہر ہے ان کا account ہے ان پھر وہ آپ کا company license آگئے پھر و director کی بزنس میں ہوں دلوائے ہو نہیں اس میں تھوڑا difference ہے جی یہ self sponsor visa اس کے لئے must be آپ ایک نیا set up کریں گے آپ نئیو business کے لئے تاکہ نئیو business opportunity دے رہا یوں کے آپ نئی company register کریں گے اس company کو ہی آگے لے چلیں گے let's say اگر پہلے کا business یہاں پہ ہے تو پھر وہ self sponsor میں نہیں آئے گا وہ skilled worker visa کے لئے پھر apply کر سکتے ہیں مطلب business بلکل نیا ہونا چاہیے اور آپ کے ساتھ پارٹنر ہونا چاہیے UK based ہونا چاہیے UK based that's right that's called self sponsor otherwise اگر کسی کا پرانا business چل رہا ہے کسی کا business ہے پھر وہ business already running میں وہ self sponsor میں نہیں آئے گا لیکن وہ اپنے business کا sponsor license apply کر سکتے ہیں پہلے جو sponsor license لیں گے تو پھر وہ کسی بھی شخص کو skilled worker visa کے اوپر جو پھلوا سکتے ہیں right سر اس کے لئے کوئی endorsement body یا government approval کس طریقے جو government bodies جس approval لینا پڑے گا اس میں یہ بڑا interesting سوال ہے آپ کس level کا business self sponsor visa میں کمپنی میں آپ کارے لیٹس اگر آپ کمپنی آپ کارے ہیں medical related کمپنی اگر آپ پھر تو آپ کو جو department آجائے جو health department ہے وہاں سے آپ کو permission لینی پڑے گی اگر آپ کہتے ہیں educational activities کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں پھر وہ اس کی جو designated bodies آجائتی ہیں پھر آپ وہاں سے لینا پڑتا ہے اسی طرح یہ depend کرے گا جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جو financial related جو ہیں تو پھر یہ financial conduct authority پھر یہ وہاں سے آپ کو اپنی اپرویل ان کی طرح سے separate آجائے گا اگر کسی کا جنرل جنرل ٹریڈنگ ہے ایک آدمی کی جنرل ٹریڈنگ ہے وہاں پھر ٹریڈنگ کا بزنس کار تو اس کے لیے کسی طرح کوئی اجنسی کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہ independent ہیں تو وہ independent میں رہیں گے تب وہاں پہ نہیں ہے اگر کوئی کسی کو خاص ایسے فیلڈ میں آتا ہے تو تب آپ کو جو لینی پڑتی ہے پرمیشن تب ہے اگر وائز نہیں ہے جس میں ہیلتھ سیفٹی وغیرہ بہت زیادہ میٹرس کرتا ہوگا یا گورنمنٹ کو بہت سارے جس میں گورنمنٹ دھیان رکھتی ہے کسی پبلک کی ہیلت یا کسی چیز سے پرولم کسی کو نا کریئیٹ ہو اس طریقے ایک بیجنس ہے بلکل ٹھیک آ رہی جیسے ہمارے بہت ساری ویڈیو دیکھ رہے تو اگر جیسے کہ آپ ان لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کریں کیا ان کی کوئی رکارمنٹ کو پھلپل کرنا ہو تو اچھا بیکن اس میں تو یہ ہے کہ بلکل رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ ہمارا جو لنک ہے باری لاؤ السوسی ایٹ وہ بھی ساتھ میں لنک کر دیتے گا اس میں یہ ہے فون کنسلٹیشن کے ہمارا آفیس فیس چارج کرتا جی تو پھر یہ ہے کہ جب آپ نمبر چھوڑیں گے کنسلٹیشن کی فیس بے کریں چاہے انڈیا سے کسی بھی پاکستان سے ہیں تو پھر ہم لوگ خود ان کو call بیک کرتے ہیں سیم ڈی جو ہے تو سر اس کے علاوہ ہیں یا جو کوئی اور وہ کہتے جی آپ پہلے ہماری فردر ایجوکیشن لیں تو پھر ہے یہ بزنس ایٹیویٹیز میں آئے گا آپ کنسٹرکشن کا بزنس ہے ٹریڈ میں آتا ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے ایک تو یہ ہے جیس جو ہے جیس بزنس میں ہیں جیس بزنس انویس ٹائپ ویزا ہے تو ہمیں شاید انگلیش کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس میں آپ کو انگلیش لینگویج جو ہے وہ پاس کرنا آپ لازمی ہے آپ پاس انگلیش آپ سیٹیفکیٹ ہو گا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ اگر کسی ایس ہونے چاہیے اگر آپ ٹیکس پیر ہیں وہاں پہ آپ کی ریٹن نے جا رہی ہیں ٹیکس کی تو پھر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں یہ دیکھنے میں بہتا سیمپل سا لگ رہا ہے یہ کام کے جی ہم نے کمپنی کھولا کھولا اس میں پچیس تیس ڈال فنڈ ڈال دیا ساتھی ہمیں سیل سپانسر آجے گا لیکن یہ پریکٹیکل ایسا ہے نہیں اس میں کافی کام کام ہے وہ دیکھیں گے جب آپ نے فنڈ ٹرانس کر رہے ہیں تو کیا منی لانڈرین تو نہیں کار رہے ہیں آپ کے فنڈ کہاں سے آئے ہیں وہ کی جو ہو گا پھر اس کے بعد جب آپ کافی اگر نہیں ہے تو اس لئے جو اس لئے سیمپل ویزا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم خود سے اپلیکیشن کر لیں اور اس کو کریں وہ مثال بنی ہے جس کا کام اس ہی کو وکیل ہے نا کہ آپ کے انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں ان کی بیجائے جو یوکی میں بیٹھے ہوئے وکیل ہیں دیکھئے اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھنے میں سیٹ دیل کریں سٹوڈنٹ کی جب آتی ہے تو وہاں کے جو لوکل ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں انڈیا میں بیٹھے کام کر رہے پاکستان میں بیٹھے وہ لوگوں کا ای آٹ ڈال دیتے ہیں سو اب ای یہاں پہ تو ہوتا ہی وکیل کے تھرہ تو مجھ نہیں پتا کہ وہ کیسے وہ ڈال دیتے ہیں پھر لوگوں سے وہ نو وی نو فی کی ڈیل کر لیتے ہیں کہ نقصان ایجنٹ کو نہیں ہوتا ہے آپ بہن آپ ہوتے ہیں جب آپ بہن ہوں گے آپ اپنے فیوچر کو دعو پہ لگ آتے ہیں جب بھی آپ سٹوڈنٹ کی اگر اگر آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے تو یوکی بیس کر آگر آپ اچھ پال سکس ریٹ چاہیے بہت شکریہ بہت 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 بہت